ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا ایم سی آر میں بنوریا میڈیا کا جو ایم سی آر ایم سی آر بہت امپارنٹ ہوتا ہے یہاں جتنی سرگرمی آ رہی ہیں آپ کو یہاں کوئی کمپیوٹر نظر نہیں آ رہا اس پورے سیٹ اپ میں تو یہ لائیو پروگرام آپ تک پہنچتا کیسے ہے یہ کیمرو میں تو آ جاتا ہے پھر آپ تک کیسے پہنچتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایم سی آر ایم سی آر کا مطلب ماسٹر کنٹرول روم تو وہ کیسا ہے بنوریا میڈیا کا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائٹ کے تھوڑا مسئلہ ہے کیسے ہیں آپ سب لو خیریہ سے ہیں امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آج کی سیلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا بیلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے آج ہم جا رہے ہیں جہاں بنوریا اور جہاں بنوریا والوں نے بڑا نیا سٹوڈیو بنایا ہے بنوریا میڈیا والوں نے اور نیا سٹوڈیو ایک تو آپ کو ایکسپلور کرنا ہے لیکن بیسکلی آج ہم جا رہے ہیں روٹی کھانے روٹی کھانے جا رہے ہیں سلوان ربانی جو بنوریا میڈیا کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کو میں نے بولا تھا فون کر کے دو تھی دن پہلے کہ بہت سبور ہو گئے باہر آپ کے پاس کھانا کھانے آ رہے ہیں اور آج وہ دن ڈیسائیڈ ہوئے فائنلی اب ہم نکل رہے ہیں جامد رشید سے اور جامد نوریا جائیں گے اور ہم نے کہا روٹی تو کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے کیا ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے یہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس لاب دیکھتے رہتے ہیں تو بنوریا میڈیا کا جو نیا سیٹ اپ ہے بہت زبرداز اور بڑا مہنگا کروڑا روپے لگائے ہیں انہوں نے تو وہ سیٹ اپ کیا ہے وہ آپ کو ہم نے دکھانا ہے انشاءاللہ اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے تو چلتے ہیں گاڑی بھار بیٹ کر رہی ہے اور ہاں مولانا نعیم شاہد صاحب بہت زبردست نام ہے وہ آج ہم ساتھ ہی جا رہے ہیں تو وہ بنوریا میڈیا کی جو رمضان ٹرانس میشن چل رہی ہے فیض رمضان اس کے اندر ایز ای گیسٹ ہونے ہونا تھوڑی دیر کیلئے یا پیر ہونا ہے اس کے بعد ٹکر شکر روٹی شوٹی اور کیا کہانی ہے تو آئیے چلتے ہیں جی گاڑی آگئی ہے وہ رہی شور بہت ہے اور یہ شور ہے ہمارے جنریٹر کا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور ہمارے ساتھ آنا ہے جہاں ہم آپ کو لے کر جائیں گے ادھر اس طرف اس طرف اور اس طرف ہیں یہ اندھیرے میں نظر نہیں آرہے آپ کو السلام علیکم سر سر بڑی خوشبویں آئے گئے ہیں سر یہ خوشباب نے مجھے حدیعہ نہیں دی ابھی تک نہیں دی ہم پہنچ چکے ہیں جائیں بن نوریہ یہ جائیں بن نوریہ کا باب نائیم ہے اور یہ ارحان ہے اور یہ نائیم بھائی ہیں اسلام علیکم نائیم بھائی مہمان ہے آج ٹرانس میشن میں تو ادھر ہم جائیں گے سٹوڈیو اس گیٹ کی طرف ہے اندر تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ سٹوڈیو کیسا ہے بن نوریہ کے جو ہم نے آپ کو دکھانا تھا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں یہ سٹوڈیو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا جب میری نات چھوٹ ہو رہی تھی لیکن اس وقت یہ بالکل بلیک تھا اور ابھی یہ مفتی زین حسن صاحب ہمیں لے کر جائیں گے جودہ باہر اتارنے ہیں بڑا سافت سکرہ سٹوڈیو اسے زین بھائی کیسے ہیں آپ سیر لنکا سے کب آئے کیسے حالات ہیں سیر لنکا آپ کا مرم مسکیاں بڑی سیر لنکا کیسے ہیں ہم بڑا یہ پیٹنگی رہی ہے آپ کا بڑی اگربتیاں جلائی ہوں یہ دربار کی طرح ماشاءاللہ اچھا یہ اگربتی نہیں ہے اس کو بہتا ہے بخور یہ برینڈے ایمپورنٹ ہے یہ کھانا 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 بیٹھنا کھانا تو لے ابھی تو پہنچا ہے گائز 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 انہوں نے ہمیں کھانا کھلانا ہے لیکن یہ تو ہمیں مجھے لگتا ہے کسی اور چکر میں ڈال کے یہ سلمان ہے آپ لوگ جانتے ہیں ان کو یہ سلمان سلمان بھائی جی کال نہیں ملا ہے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں شیشی میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں بڑا سب بڑا سٹوڈیو بنایا ہے ہر اینگل سے ویڈیو بنتی ہے نو سموکنگ نو انٹری نو گھٹکا کبور نہیں ہے آپ کی انٹری بند ہو جائے گی چلیں یہ نہیں چلتی یہ یہ نہیں چلتی تھوڑا ششکہ دکھا ہے میں لوگوں کو بول رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بینوری سٹوڈیو دکھانا اتنا اچھا بنایا ہے یہ دروازہ بھی بند نہیں ہوگا اور یہ دروازہ بند ہو گیا ہے السلام علیکم حکیم بھائی ہیں یہ کیا اللہ حکیم یہ حکیم بھائی ہیں اور یہ بینوریہ کی کپ ہیں اور ان میں ہے کیا اس کو خفیہ ہی رہنا دیں نہیں یہ دکھا دیں اس کا رنگ اور ہے اس کا رنگ اور ہے یہ پھیک ہے یہ پھیک ہے کس کی سلمان بھائی بسکٹ تو نہیں کھائیں گا سلمان بھائی گھٹکا کھا لیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا چائے پھیکی پھیکتے ہیں یار کمال ہے یہ شوگر والے لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کو صرف پھیکی چائے تسلی کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہوگی دوائی سمجھ گی ابھی یہ کھجوریں اور بسکٹ دے دو ان کو ساری چٹ کر جائیں گے ابھی جی میں نے آپ کو وزٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں گا سٹوڈیو تو نہیں ایم سی آر نہیں لے کر جاؤں گا سٹوڈیو جہاں پہ سیٹ لگا ہوا ہے حمزہ اور یہ ہے سیٹ کی جگہ یہ ہے حمزہ السلام علیکم ما شاء اللہ کیا خوبصورت سیٹ لگایا ہے لڑکے اور نئی بھائی کا سیشن ہے ابھی لائیو اور یہ ہے فلور یہ فلور ہے یہ بنوریا میڈیا کی فیزر امزان کا سیٹ ہے کیوں حکیم فیزر امزان کا سیٹ ہے نا اور یہ بھائی ایک کیمرے پہ ہیں یہ دوسرا کیمرہ ہے حمزہ ہے دو کیمرہ پہ کر رہے ہیں یہ تیسرا ہے ماسٹر اور یہ ہوسٹ صاحب ابھی آئیں گے نہیں بھائی کیسے لگ رہا ہے آنکھوں میں چوب رہا ہے یہ لکڑی کا کام ہو لکڑی ہے نا یہ حمزہ بڑا ٹیکنیکل بندہ ہے حمزہ لکڑی ہے نا میری ایک نات آپ نے سنی ہوگی کملی والے وہ حمد والی وہ یہیں شوٹ ہوئی تھی یہاں پہ شوٹ ہوئی تھی لیکن اس وقت یہاں پہ کچھ نہیں تھا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے حمزہ کہ اس ٹوڈیو کا افتدہ ہم لوگوں نہیں ہے اس نات سے یہاں سب مٹی تھی اس سارا بلیک کپڑے شپڑے بچھا کے پورا بلیک کر کے اور یہاں ہمارے نور سے اس کو پہلی بار روشنی ملی تھی اور آج آپ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کریں گے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ زبردست سیٹ ہے اچھا سیٹ بنایا ہے یار نوڈ آؤٹ ہے ماشاءاللہ تو آپ لوگوں میں ٹرانسمیشن ضرور دیکھنی ہے اور کہاں پہ دیکھنی ہے بن نوری میڈیا آپ جائیں گے یوٹیوب پہ وہاں پہ لکھیں گے اور ربن نوری میڈی کا افیشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مولا نعیم شاہد صاحب کے سیشن کو بھی ابھی تو لائیو جائیں گے جب ویلوگ آئے گا اس کے بعد آپ جائیے گا اور ان کو سنیے گا کہ کیا باتیں کی ہیں انہوں نے کافی اچھی اچھی باتیں کریں گے امیر ای ہوپ ہے نا نعیم بھئی اچھی اچھی باتیں جل رہی ہیں خوشبو آ رہی ہے اگربتی تو نہیں بولا تھا میں نے کیا بولتا ہے اگربتی بولتا ہے آپ نے اگربتی بولتا ہے میں نے اگربتی بولا تھا لیکن یہاں بخور جلتا ہے ہم نے جب نات شوٹ کی تھی آپ نے دیکھو گا پیچھے بڑا زبردست قسم کا دھوہا تھا بڑا سموگ ٹائپ آپ نے وہ نگر نات سنی ہو جی جی تو وہ بھی یہاں ہمارے ناسیں کالی ہو گئی تھی اتنا انہوں نے جلایا تھا ادھر وہ فیل کے لئے وہ بخور بخور نہیں لوبان تھا لوبان جلایا تھا آج تو بخور ہے اور یہاں یہ رکھا ہے اس میں بھی کچھ خوشبو خوشبو کے لئے ششکا ہے پتہ نہیں یہ ویسی جل رہا ہے ایڈوں نا ہاں چلو پھر بیستی ہوگی دوسری بار ہو گئی میری نہیں نہیں یہ میرے کال میں شاید تو نہیں بھائی نے مجھے وہ دینی ہے ادھ المبخر وہ میں آپ کو دکھاؤں گا جب وہ دیں گے لیکن کب دیں گے نہیں بھائی کب دیں گے آپ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آپ نے اس سے زبان کی یہ کہ میں نے آپ کو دینی ہے اور آپ نے نہیں دی نہیں میرے انشاءاللہ عمرے پہ جانے سے پہلے پہ عمرے پہ جانے سے انشاءاللہ پرس امرے پہ پرس ہو جا رہے ہیں اس سے پہلے پہلے دیں گے تو ہاں انشاءاللہ ان سے خوشبو بھی لیں گے پھر ان کو ائرپورٹ پر سی آف کریں گے وہ مناظر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اس ویلوگ میں اور مشکل سو سکیں گے چار بجے صبح جانا ہوگا سر آپ چار بجے چھوڑیں آپ جب کہیں یہ کیسی بات چھوٹی بات چھوٹی بات نہیں کرتے چار بجے صبح سر آپ کے لئے تو دو بجے تین بجے بارہ بجے ایک بجے دن کے چار بجے دوپہر کے پانچ بجے جب آپ کہیں دوپہر کے پانچ دن یہ دکھا شام کے پانچ ہوتے ہیں تو حاضر ہیں تو انشاءاللہ تو یہ کانٹینٹ اور مل گیا ویلوگ کا یہ ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا ایم سی آر میں بین اور یہ میڈیا کا جو ایم سی آر ایم سی آر بہت ایم پارنٹ ہوتا ہے یہاں جتنی سرگرمی آ رہی ہیں آپ کو یہاں کوئی کمپیٹر نظر نہیں آرہا اس پورے سیٹ اپ میں تو یہ لائیو پروگرام آپ تک پہنچتا ہے کیسے ہے یہ کیمروں میں تو آ جاتا ہے پھر آپ تک کیسے پہنچتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایم سی آر ایم سی آر کا مطلب ماسٹر کنٹرول روم تو وہ کیسا ہے بین اور یہ میڈیا کا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور اور اب یہ دیکھیں کہ لائٹنگ پورا بڑا زبردست اور بڑا ہی پروفیشنلی چیزوں کو یہاں پہ مینج کیا گیا ہے زمین پہ آپ کو کوئی لائٹ وائٹ نظر نہیں آ رہی ہے اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ جس کو ہم بولتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں ایم سی آر جی اب ہم ایم سی آر میں آپ کو لے کر جائیں گے تو ایم سی آر کا دروازہ یہ ہے جو ابھی کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے اور یہ ہیں مفتی زیان حسن صاحب اور ابھی لو لائیو جائیں گے سلمان تیری ماسٹر کنٹرول روم جو یہ دیکھیں وہاں سٹوڈیو کا جو میں نے کچھ مناظر آپ کو دکھائے دیں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف وینڈوز میں کیمرہ ون کیمرہ ٹو اور ماسٹر اور یہاں سے یہ سویچ ہو رہا ہوتا ہے یہ سلمان بھائی ایز ایک پروڈیسر یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کا آڈیو کا سیٹ اپ ہے یہ آڈیو مکسر ہے اور اسی طرح یہ سی جی مشین ہے آپ بتاو نا ایکسپلور کرو مولا نا ایم ناوٹا ٹیکنیکل ایم ناوٹا ٹیکنیکل یہ ہے نظیر فاروقی صاحب دامت برکات ہوں نظیر صاحب السلام علیکم بڑے مصروف ہیں ہماری جو کونوکیشن ہوئی تھی بڑے زبردست ٹیکر چلائے تھے بڑی فاسٹ اس میں ناظرین جب آپ ہماری کونوکیشن جائے میں تو رشید کی سلانہ آپ نے دیکھی تھی اس میں لایو خلاصے چل رہے تھے نیچے لکھا با رہا تھا کہ فلانے کیا فرمایا فلانے یہ نظیر بھائی تھے اس کے پیچھے اور ہمارے ایک ساتھی ابھی یہاں بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ریحان بھائی ہمارے چکے جی ٹی آر کے ریحان بھائی سمجھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نظام اگرچہ آپ کو پتا ہے لیکن مزید ایکسپلور کرو یہاں تھوڑا سیٹ اپ سلمان بھائی یہاں ترچکے اپ ٹو ڈیٹ ہوگا شورلی آواز آری جی وان ٹو تھری گیر میں بھی چکے چھوٹا موٹا ہوسٹ ہو نا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ جو ابھی ہوسٹ کر رہا ہے نا ماں پہ بیٹھ کے ان سے پوچھا ہے کہ کیا پوچھا ہے مجھے لب سے کیا سوال کروں میں نا اور جب یہ جیسے لائیو چلے جائیں گے ایسا لگے کہ جیسے پرانے جانتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ کی آمد کا شکریہ آئی ہے یہ بڑی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے تو پچاس روید کبھی کٹ بھی جاتے ہیں اوبر ایکٹنگ لیکن بہارال یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹو انٹو ہے وہ نیم پینڈ ہوا لیے اب ہم ایکی سے جلا رہے ہیں انہا جب زیادہ دسکشن ہو رہی ہے دو ٹیکنیکل لوگوں کی بھائی یہاں سے غلط چیزیں سیکھ کر مت جانا کہ یہاں دو بڑنے تو آئے گا یہاں سے پوزیٹیف چیزیں سیکھ کر جی دیکھ رہے ہیں یہ ہوسٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ مہمان بیٹھا ہے یہ ہوسٹ بیٹھا ہے اور ابھی تک یہ ریہرسل ہو رہی ہے کہ کس طرح یا لائیو چلے بھی جاؤں مولان کب جا رہے ہیں کچھ لمحوں میں ہم آ رہے ہیں اوہ لکھا ہوا ہے کچھ لمحوں میں ہم آ رہے ہیں لائیو اور ناظرین گائیس بلکہ گائیس یہ جو مفتی زین صاحب ہے یہ بہت چھ آدمی ہیں مفتی زین صاحب آپ کا کیا یار چلے میں بیٹھ میں یہ بوچھ رہا تھا گائیس کے یہ جو سیٹ اپ آپ نے لگایا ہے سیٹ اپ بنایا ہے یہ مصر ماشاءاللہ کتنا ٹائم میں بنایا آپ نے مصر رو یہ پورا مصر مصر شاید تین سا چارٹن کے نانونا ہو جی زوردست اور باکی سیٹ اور تین سا جان چھو گھنڈے بھی پولنے سا بھی دیری رہے ہیں مصر آپ موسیقی 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 نہیں وہ جو انڈین مووی ہے میں مووی نہیں دیکھتا لیکن میں نے کہیں سے سنا تھا یہ نہیں گولمال نہیں وہ ایکٹر ہے جو فنی ہے مسلمان کیا نام ہے اس کا ویجے راز وہ جو کھڑا تھا جی آپ ہوا میں ہیں آپ دھمال دی میں نے سنا ہے کہیں سے کہ ایسی کوئی مووی ہے ریڈ بٹن ہے دباہ دباہ یہ نہیں آرہی اور جب لائف جا رہا ہوتا ہے بندہ ایسی ہوسٹ بڑا ایریٹیٹ ہوتا ہے جب اس طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں ابھی یہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے کبھی ادھر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ کبھی اوڈیو کا کوئی مسئلہ چونکہ میں اس کا روزانہ تجربہ کرتا ہوں تو جی چلیں اوکے لائف ٹو ٹری ٹو کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دس منٹ صحیح بات کہتے ہیں ٹری ٹو ون اب کیوں کا انتظار میں جو ہے نا وہ دس دس منٹ کھڑا ہوتا ہوں میں ادھر سلمان بھئی یہ تین مائک آپ نے کیوں رکھے ہیں میں دوبارہ بتاؤ یہ ہوسٹ ہے مانا یہ ہمارے کیمروین ہے نہیں یہ مائک تو کیمروین نہیں ہے نا کیمروین کے لئے ہے یہ بولو اور یہ ہمارا فلور ہے فلور اچھا وہاں پہ اوپن آواز بھی تو یہ ہوسٹ کیا مطلب ہوسٹ کے کھان میں کچھ لگایا جی جی سر وہ میں صرف پبلک کے لئے پوچھ رہا تھا کیا ہوتا ہے یہ آئی ایف بی آئی ایف بی آئی ایف بی اچھا تو یہ ہوسٹ ہے یہ فلور یہ کیمروین ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے کیمروین در گھوما ادھر نہیں کرتا ٹاک پیک اور یہ ہوسٹ ہے سر کمی سیدھی کرنا یہی پوچھتا ہے اور یہ اوورال فلور ہے ریڈیو سب یہ پوچھتے ہیں سب ریڈیو چیلنجی فائنلی لائیو جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں واہ یہ جو حال والا بھی ہو رہا ہے نا یہ اس سے پہلے اگرچہ ہو چکا ہے لیکن یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ تھوڑی در پہلے بیٹھے تھے نا آپس میں کپ شاپیوں نے پہلے بھی کر لیا لیکن السلام علیکم دوبارہ سے السلام علیکم مفتی صاحب آپ کیسے ہیں خیریت سے بہت شکریہ خرافات سے محفوظ رہتے ہیں لوگ آپ کے پاس سلمان آپ کے پاس لوگ خرافات سے محفوظ ہوتے ہیں آکے نہیں آنے جی ناظرین مہترم کافی طویل ڈسکشن کے بعد ہمارا بارال آج رات پہ کتنا بجھ رہا ہے ایک بج کے چوالیس منٹ ہو رہے ہیں جیو نیو سی گواہی ہے جیو تو جھوٹ بھی نہیں بولتا نا ظاہر ہے ایئر وی جھوٹ بولتا نا جیو تو نہیں بولتا یہ حکومت کو شاید ریایت دے رہے گی کوشش تھی ایم ناٹ اپلیٹیکل پرسن بٹ تھوڑا سا بس ویسے ہی یہ سلمان بھائی ہیں کافی تفصیلی مشاورت کے بارے میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدہ ہم ملیں گے حسن بھائی آپ جانتے ہی ہیں ایرہان بھائی کھڑے ہیں حضرت مفتی صاحب مفتی صاحب جو ہے نا ان کا ایک پروگرام تھا ہم ان کو لے کر آئے تھے ہاں اگر آپ بھی کوئی پروگرام ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ کچھ پیمیٹ ایڈوانس اور باقی انشاءاللہ پروگرام کے ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد کوئی انشاءاللہ خوش حسلوبی سے حال ہو جائیں گے معاملات سے ریایت بغیرہ بھی ہو سکتی ہے نیگوسیشن ہو سکتی ہے تو بارہل آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی سلمان بھائی سے ہم اجازت رہیں گے ابھی رات کے ایک بجھ کے سنتالیس اٹھتالیس پر جتنے بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویلاغ میں آپ سے ملیں گے تو سلمان بھائی حسن بھائی بہت شکریہ تو آپ بھی اپنا خیال رکھیں حکیم بھائی حکیم بھائی جو ہیں بہت اچھی چائے پلاتے ہیں بہت اچھا کھانا پلاتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے کرتے ہیں حسنے بہت شکریہ بہت شکریہ